وارڈ کپ میں پاکستان کو مات دینے کے بعد اب تین بینڈیا کا اگلا مقابلہ ہے یو ایسے کی ٹیم کے ساتھ اس یو ایسے کی ٹیم کے ساتھ جس نے پہلے کینیڈا کو ہرائیا پھر پاکستان کو مات دی اور ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایسے کی ٹیم کافی زیادہ فارم میں نظر آ رہی ہے بھارت کے دو مقابلوں کی بات کریں آئیلنڈ کو ہرائیا اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف جو مقابلہ کھلا گیا تھا ناسو کاؤنٹی میں کافی زیادہ close match تھا کیونکہ بھارت نے صرف 111 run بنائے تھے اور 6 run سے پاکستان کو ہرائیا گین بازوں کی مدد سے یو ایسے ایک ایسی ٹیم جس کے پاس شاید کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی کھونے کے لیے نہیں اگر بات کریں ایرن جونز کی بڑی زبردست وارم میں چل رہے ہیں گوز کی بات کریں وہ بڑی زبردست وارم میں چل رہے ہیں اور انڈیا کے بھی کئی ایسے کھلاڑی ہیں جیسے صورب نیتروالکر کی بات کریں ان کی جو گین بازی ہے وہ بہت زیادہ live light میں ہے جس طریقے سے انہوں نے سپر آور میں گین بازی کی تھی پاکستان کے اخلاف United Nations کی اگر ہم United States کی اگر ہم بات کریں تو صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے کی performance اس ٹیم کی آئی ہے ٹیم کے پاس کھونے کے لیے کچھ دیں گے ٹیم آگے بڑھنا چاہتی ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایریا دیکھانا چاہوں گا جس ٹیم انڈیا آئی تھی یہاں انہوں نے practice کی یہ practice area ہے حالانکہ practice میں جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ویرات کولی نہیں آئی روحش شرما جو کپتان ہے وہ نہیں آئی تھی ہاردک پانڈیا جو all rounder ہے وہ نہیں آئی تھی سورپمار یادو نہیں آئی تھی اور جس پرید بومرہ نہیں آئی تھی کیونکہ یہ ایک optional practice station تھا لیکن یہ pitch area ہے جو آپ نے دیکھا یہ جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ جو pitch area ہے اس میں بھارتے ٹیم نے جو ہے practice کی ڈھائی گھنٹے کا بھارت کا یہ practice station رہا جس میں سب سے زیادہ جو practice کرتے ہوئے نظر آئے بو تھے رشاپاند جو کی playing 11 کا حصہ ہے اس کے علاوہ شیبم دوبے جن کی performance پہ کافی زیادہ سوال اٹھ رہا ہے راؤلڈ ریوٹ کے ساتھ انہوں نے باتشیت کی اور وکرم راتھور نے بھی ان کو کافی زیادہ tips دیے باتشیت ہوئی انہوں نے بھی یہاں پہ practice کی اس کے علاوہ جو باقی کے جو کھلاڑی تھے وہ results والے کھلاڑی تھے یا وہ کھلاڑی ہے جن کی playing 11 میں جگہ شاید نہیں بن پائے گی USA کی اگر بات کرو تو US نے ایک دن پہلے practice کی تھی اور full place practice کی تھی ان کے سب ہی کھلاڑی آئے تھے match کی ایک دن پہلے US نے جو ہے وہ rest کرنے کا سوچا کہ ہم rest کریں گے اور سیدھے اب میدان میں اتریں گے تو دونوں ٹیموں کی اگر میں تیاریوں کی بات کروں تو انڈیا کے پاس کوئی experience ہے اور انڈیا یہ ضرور چاہے گا کہ super 8 کی جو stage ہے اگر اسے حاصل کرنا ہے تو USA کو ہرا کے سیدھے آگے جائے super 8 کی stage یہ نہ چھوڑیں کہ اگر USA کے خلاف اونچ نیچ کچھ ہوتی ups and downs کچھ ہوتے تو معاملہ اپنے گروپ میں پسنا نہیں چاہیے جیسا کہ میں نے کہا USA کے زیادہ تر کھلاڑی ہیں وہ یہیں کی cricket کھیلتے ہیں یہاں سے زیادہ famous ہیں familiar ہیں خالقی US کے جو کھلاڑی ہیں وہ Dallas میں cricket کھیل کر آئے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان کا fairness approach ہے اگرشن دکھائی دیتا ہے ان کی بلے بازی میں گھنبازی کی بھی اگر بات کی جائے تو اس میں علی خان جیسا گھنباز موجود ہیں سورب نیتر والکر کی میں نے ذکر کیا ان کے جیسا گھنباز موجود ہیں تو US کی ٹیم بھی جس گتی سے آگے بڑھ رہی ہے امید یہ کی جانی چاہیے کہ ایک ٹکر والا match ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ US کو بلکل بھی ہلکے میں نکھی لیا جا سکتا رویش بشت سارا سمجھ کے لئے نیو آپ سے